اسلام علیکم جی امران خان صاحب آج کراچی میں ایک اپنی جو انہوں نے تحریک شروع کی ہے مضاحمت کی یا مجھے کیوں نکالا کی جو تحریک شروع کی ہے انہوں نے اس کے حوالے سے دوسرے جلسے سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور دوسرے جلسے کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی اہم جو باتیں ہیں وہ پوائنٹ آٹ کی ہیں سب سے اہم بات تو ان کے لئے یہ ہوتی ہے کہ چندہ چندہ مانگتے ہیں تو اوورسیز سے انہوں نے ریکویسٹ کر دی ہے کہ وہ چندہ چندہ بھیجیں تو اس چندے کے نتیجے کے اندر وہ ایک جلسہ برپا کرنے جا رہے ہیں کراچی کے اندر جتنی زیادہ پاپولیشن ہے وہاں پہ پندرہ بیس زار لوگوں کا جلسہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہم نے جب جنللزم شروع کیا تو ہمیں سادزہ نے بتایا اور پھر بھی بات بھی بڑا ٹھیک ثابت ہوا کہ دو سے دھائی ازار کا جو جلوس ہوتا ہے وہ بہت بڑا جلوس ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ لاکو کا مذہمہ عام کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم جلسے کی بات آئیں مجھے یاد ہے کہ لاہور کے اندر کسی زمانے میں سب سے بڑا جلسہ گاہ جو ہوتا تھا وہ موچی گیٹ کا جلسہ گاہ ہوتا تھا موچی گیٹ کے جلسہ گاہ کے اندر جو ہے ہم نے سٹوڈنٹ لائف کے اندر دیکھا کہ گن کے بیس ہزار لوگ آپ بٹھا دے تو اس کے سامنے وہ پورا بھر جاتا ہے بلکہ چھڑک کے اوپر بھی جو سرکلر روڈ ہے اس کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ظاہرے کے لوگ باہر سے لائے گئے ہوتے ہیں ان کی بسے بسے تو بہت ہی سماغ بن جاتا ہے یہ میں بلکل ایک جلسے کے اور ونس اپونٹ ہے میں اسے کو تیس سال پہلے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے پینتک سال پہلے ایک جلسے کے آرگنائزرز میں شامل تھا اور ہم نے بقاعدہ گین کے بندے اندر با رہے تھے ٹھیک ہے اور جناب وہ ایک تو اس کا سیڑیاں بنی ہوئی ہیں جس پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو سیڑیوں کے اوپر لوگ جو ہیں نارملی کرسیاں لگا جاتے ہیں بڑی سیڑیاں ہیں نا تو ان کے اوپر نارملی لوگ کرسیاں لگا جاتے ہیں سیڑیوں کے درمیان میں جو جگہ ان پہ بھی کرسیاں لگا جاتے ہیں سٹیج سے ایک مقصود فاصلہ چھوڑ کے لوگ بٹھائے جاتے ہیں تو پھر پیچھے اس کے بہت ساری خالی جگہ ہے جہاں پہ بچات کر کرکٹ کھیلتے پائے جاتے ہیں درونے شہر کے تو اس جگہ کو بھی آپ بھر لے اور مطلب ٹاوان ٹاوان بندہ نہیں اچھا بندے کھڑے ہوں اتنے نہ کھڑے ہوں جتنے پی ٹی کے جلسے کے آخر میں کھڑے ہوتے ہیں جنہیں پی ایم ایل این والے دکھا گے کرتے ہیں جلسہ کوئی نہیں ہوا آخر میں تو اتنے ہی لوگ ہوں گے نا یاد اصل میں تو جو کنسنٹریشن آف دی لوگ شو کرنے ہوتے ہیں وہ تو سٹیج کے سامنے کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح کا جلسہ جسے ایک بھرپور جلسہ کہہ سکے وہ بیس ہزار سے نیچے نیچے وہ بھر جاتا ہے اور یہی فارمولا آپ کہیں گے کہ موچی گیٹ جو ہے وہ خود بھی بڑی کنجسٹر جگہ پہ ہے بہت پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز نے اس کو ابینڈنٹ کر دیا ہوا ہے جلسہ کا اب وہ جلسہ لگاتے ہیں گول ناصر باغ میں ہو گیا اب ناصر باغ جو ہے وہ سٹکیں کھلی ہونے کے بعد سکرتہ سکرتہ گول باغ جو ہے وہ تقریباً کوئی ٹرائنگلر باغ ہو گیا ہے تکونی باغ ہو گیا ہوا ہے ہاں وہ تو بھڑنا بہت ہی حساب ہے نا ٹھیک ہے اب ہماری پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں گوستی وہ سڑکوں پہ ہی رہتی ہیں کیونکہ دس بندے وہ لے کے آئیں گے اور نوے بندے جو ہیں نا وہ تماشا دیکھنے کے لیے رک جائیں گے اور یوں ایک چھوٹی سی رہ لیے جلسہ ہو جائے گا ٹھیک اور جو ہے یہی آپ فارمولا جناب امران خان صاحب کے جلسوں پہ لگا لیجئے اور بیس ہزار کا جلسہ بڑا بھرپور جلسہ ہے اسے آپ ملین کا جلسہ کہہ سکتے ہیں امران خان تو بلکل کہہ سکتے ہیں باقی تو شاید کوئی نہ کہے لیکن جناب امران خان تو بہت اس طرح کی بات کر سکتے ہیں خیر یہ تھا یہ تھا وہ جلسے کا میار جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں اصل بات جو ہے وہاں پہ جو ڈسکس ہونی ہے اس کے تھوڑے سے سمٹم جو ہیں وہ آج کے دن ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے تھے اور وہ سمٹمز کیا تھے کہ جناب امران خان صاحب جو ہیں ان کی جو لیفٹیننٹ ہیں ٹھیک ہیں جناب شیری مزاری صاحب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ان کے بیان کو جسے کہنا چاہیے ریبٹ کر دیا انہیں غلط قرار دیتی اور غلط قرار دینے کی وجہ کیا تھی غلط قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ موصوفہ کا پورا بیانیاں اڑ رہا تھا نا پول پارٹی کا تو انہوں نے کہا کہ جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ درست نہیں کہہ رہے ہم نے اپروچ نہیں کیا تھا آپ پوزیشن سے بات کریں انہوں نے خود اپروچ کیا تھا اب اس کے اوپر آنا صلی اللہ جو ہے وہ خرامہ خرامہ چ چلتے ہوئے وزیر داخلہ تو وہ ہو گئے انہوں نے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے تو وہاں پہ بات کی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اور اپنا وہ کیا ہے جی اوکے خانزادہ صاحب ان سے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ہمارے پاس یہ آپشن لے کر دے بھائی وہ تو دوسری سائیڈ کی کنفرمیشن ہے نا ٹی ٹی ہی تو الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے تو اپنے طور پر کہا ہی نہیں تھا ہاں لیکن نانا صاحب نے یہ بات اس میں کہی کہ جناب ہم جو اسٹابلشمنٹ تھی یا فوجی قیادت تھی جو پیغام لائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے یہ آپشنز ان کی طرف سے دیئے گئے ہیں ہم صرف میسنجر ہیں قاسد ہیں جی ہم ٹھیک ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا کیجئے نہیں کرنا نہ کیجئے تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے انکار کر دیا اور انکار کرنے والوں میں زرداری صاحب پیش پیش تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب ساتھ تیاری کر چکے ہیں اور ہم بڑے ہی جتنوں سے یہاں تک پہنچے ہیں اور اگر اب ہم نے اس کو اسکیپ دے دیا تو ہم اپنے پاؤں کے اوپر بہت بڑا کلھاڑا ماریں گے تو لہٰذا ہم تو ان کو یہ والا آپشن نہیں دے رہے کہ ہم جو ہیں آپشن کیا تھا کہ آپ نو کونفیزنس ویڈراؤ کر لیں اور آئندہ چھے ماہ کے اندر جو تھا وہ عملان خان صاحب اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اب پوزیشن نے کہا کہ نہیں ہم ان کو یہ موقع نہیں جینا چاہتے کہ وہ ہیرو بن سکے تو لہٰذا ہم انہیں ووٹ آؤٹ کرے گے پھر جناب عمران خان صاحب نے آپشن یہ دوسرا اب سن لینا اب شدہ آخری دنوں میں آ گیا تھا کہ جناب میں جو ہوں وہ اپنا اب مجھے ایک مہین نہیں دے رہے تاکہ میں حکومت کے اپنے کارنامے گنواس سکوں لیکن اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہیں انہوں نے آج تک نہ تو ہم سے کوئی ڈریکٹر رابطہ کیا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا وعدہ ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہو اور وہ پورا ہوا ہو ٹھیک ہے سو فر سو کے آخری دن جو تھا ان کا سپیکر بھی جھوٹ بول گیا اپوزیشن سے اس نے کہا کہ میں بس افتاری کے بعد کروا دوں گا اپنا جسے کہنا چاہیے کہ کاؤنٹنگ کروا دوں گا لیکن وہ بھاگ گیا ٹھیک ہے نا تو وہ اتنے کہ وہ قابل اعتماد تھے تو اپوزیشن نے ان کے بعد کے اوپر اعتبار کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی ایک مہینہ گیا ہم تو آپ کو ایک گھنٹہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے اور یوں دس اپریل والے دن جس دن پاکستان کا انیس سو تہتر کا آئین جو تھا وہ باس ہوا تھا اور اس کے بعد پھر وہ چودہ اگست کو پروملگیٹ ہوا تھا وہ این اس تاریخی دن جو ہے وہ آئین جو تھا اس کی اسے کیا کہنا چاہیے وہ ہوا اس کے پاس منظر کے اندر عدلیہ نے اپنا پریشر ڈالا یا زور لگایا یا عدلیہ جو یا باقی اداروں نے اللہ کے وہاں پر پریزن مہین کھڑی کار دی تو وہ ان کا جناب ایک الگ سے ہاں سمجھے نا ہاں ٹھیک ہو گئے تو سمجھا بہت ساری باتیں تو صرف ہنسنے کے لیے ہوتی ہیں یار ایک پریزن مہین آئی وہ بھاگ کے سارے اسمبلی کا بھی بائیکٹ کار گئے وہ خواتین ارکان جو تھی ان کو دارے سننے پڑ گئے آج اس وقت کی حکومتی اور اس وقت کی اپوزیشن ارکان کے ٹھیک ہے اور وہ وہاں پہ جو ہیں وہ آنسو بہاتی پائی گئی ہمارے دوست جو ہیں مویبی جو ہیں انتاز بھٹی صاحب کی یہ خبر ہے کہ کم از کم خواتین کو تو پروپرلی ریسپیچ کر دیتے ہیں جو آپ کی خواتین ارکان تھیں یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ٹھیک اگر آپ کو یاد نہ ہو تو وہ فیلڈر کے نام سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے اس سے ٹویٹ کیا تھا تو بہرحال اب جناب امران خان صاحب کو چونکہ وہ کانٹر سٹریٹیجی دینی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ان کا پہلا چلسہ ہے اور اس وقت دو طرح کی اطلاعات ہیں میرے پاس ایک اطلاع مجھے پرسوں ملی تھی ایک جو ہے وہ کل پرسوں جو اطلاع ملی تھی کہ ایک ہاں مطلب کہ آلہ نہیں آلہ سے چھوٹے رینک کے افسر کے ذریعے کمیونیکیٹ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا گیا کہ بندیزہ پوتربان جا بے تو اس پہ ہم اس کا پھر ہم نے دیکھا بھی کہ پشاور کے جلسے میں وہ نے براہ راست فوج پہ حملانی کیا لیکن پشاور کے جلسے تک جو ہے وہ تو نہیں ہوا تھا نا بھائی جانے پریس کانفرنس تو نہیں ہوئی تھی ہے نا نہیں ہوئی تھی مجھے تو یہی لگتا ہے اب اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آئی کے پریس کانفرس ہو گئی انہوں نے فورا انٹرفیرنس والا پورا بیانیاں اڑا کے وہ مارا ہے گراؤنڈ سے باہر ٹھیک ہے اور سادش والا بیانیاں بھی جو تھا وہ انہوں نے اڑا دیا ہے اور absolutely not والا بیانیاں بھی deny کر دیا ہے ٹھیک اب آپ یہ دیکھئے کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی آن قریب ایک میٹنگ ہونے والی ہے اس کے اندر پوری فوج کی قیادت کو invite کر لیا ہوا ہے چاچو نے پرامیسٹر چاچو نے کر لیا ہوا ہے اب وہاں سے جو بیانیاں جار ہونا ہے ٹھیک ہے اور چاچو کا یہ خیال ہے کہ یہ اس کی جو پریسلیز ہو گئی تی جی آئی ایس پی آر جاری کریں تی جی آئی ایس پی آر حالانکہ پہلے ڈال چکے ہیں کہ چاچو جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو حکومت ایکٹ کرے روزانہ چار پوائنٹ لوگوں کی رفتاری ڈال کے ایف آئی ای کاروائی ڈال رہا ہے میرا خیال ہے کہ میں پھر وہی بات دوراتا چلوں کہ بیانیاں نہیں مرا کرتے غلط ہوں ی بیانیاں کو مارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا آپ جوابی بیانیاں یا نیریٹیو کا کاؤنٹر نیریٹیو جو ہیں وہ آپ گھڑیں اور اس کو اتنی ہی شدت سے پھلائیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور ججنی شدت سے اس بیانیاں کو پھلایا جا رہا ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹیو بھی اسی سٹرنگ کے ساتھ اپنا چاہیے لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ پی ایم ایل این سرکاری ریسورسز مل جانے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے پی ٹی آئی کی سوشل ویڈیا ٹیم کو شکست نہیں دیجھ پا رہی کیونکہ وہ جو بدماج تھے جو کہ اس کے ہیڈ تھے جو کہ ہر شریف آدمی کی پگڑی اچھالا کرتے تھے اس کے اندر تمام لوگوں کو میں اگر شامل کروں کوئی بھی ان کی دست برج سے محفوظ نہیں تھا اور نہ ہے آج خاک سار نے یعنی کہ کل خاک سار نے جمائمہ گولڈ سمیتھ کے ایک ٹویٹ کا جواب دے دیا اور اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ صبح فجر تھا کہ میں وہ گارییں ڈیلیٹ کریں کرتا رہا ہوں جو ان کے پی ٹی آئی کے فالورز نے آگے نیچے دیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہاں ہی سو ملوک کے کئی سو کو چھے سات سو گالی میں نے نیچے سے ڈیلیٹ کیا آپ بندہ اپنے آپ وہ گالی کو نظر طرح انداز تو نہیں نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر کو تھوڑا بہت انرجی ہے ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے ہم نے کہا ہے ہر بیلے بیٹھے ہیں چلوے آئی کام کر دے رہنے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کام ہم نے کیا ٹھیک ہے لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ اس و میڈیا کے اوپر کتنے بڑے بدماش ہیں اور کس طریقے سے وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اگر حکومت اپنی تمام طرح رسورسز ان کو گرفتار کریں گے ان کی جگہ پر نئی زومبیز آ جائیں گے اصل میں اس سورس کو منقطع کرنا چاہیے کاؤنٹر نریٹیب جو ہے جس طرح جو ہے وہ کیا ہے جی وہ فلمیں فلموں کے اندر اگر آپ کس بلی دکھا دیں تو وہ ایک چڑیل یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ بھاگ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح کا علاج کرنا پ� جائے گا زومبیز کے لیے اور وہ ہے اس کا جوابی بیانیاں وہ جوابی بیانیاں جب تک پبلک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ نہیں ہو پائے گا ان کا علاج نہیں ہو پائے گا خیر عمران خان صاحب کے بارے میں ایک تو اطلاع ہے کہ وہ کراجی کے جلسے میں ایک تو پشاور کے جلسے والی روایت کوئی آگے لے کے چلیں گے کہ نہیں ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑے میں نہیں پڑنا لیکن جو جمعے کے دن شیری مزاری اور دوسرے لوگوں نے یہ بات کر دی ہے اس کے بعد جو ہے اور کراچی کے جلسے کو بہت بڑا دیکھ رہی ہے پی ایم ایل این لاہور میں بھی لیبرٹی کے اندر بہت بڑی سکرین لگائی جائے گی جس کے اوپر وہ جلسہ عمران خان کا خطاب سنوایا جائے گا اس کا مطلب ہے عمران خان کوئی بہت بڑی جسے کہنا چاہیے بلاسٹنگ قسم کی تقریر کرنے جا رہے ہیں تو بلاسٹنگ تقریر تو وہی ہو سکتی ہے جس کا ٹریلر شیری مزاری نے چلا دیا کہ وہ براہ راست کاؤنٹر کریں گے براہ راست مطلب کہ جھٹلائیں گے اس بات کو ٹھیک ہے اور بلائی کریں گے ان کی اس بات کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کنفرنٹیشن اور بڑھے گی جو ہے میری رائے میں آئینڈ آئی میں بھی رہا ہوں پی ٹی آئی کے لیے اس سیاسی سیٹ اپ کے اندر سپیس مزید کم ہوگی یہ بات مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے اگر عبران خان صاحب نے بلاسٹ کیا تو جو ہم دردیاں اگر کہیں اگزسٹ کرتی ہیں وہ بھی شاید ان کو نہ ملے میں لٹیر حضرات کی بات نہیں کر رہا ان کی اپنے مفادات ہیں جو کہ بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان لٹیر حضرات کو تو ایک سائٹ پر چھوڑیں جس طرح ان سے اپنے ہی ویڈیوز کی اپنے ہی آر ڈیوز کی جو انہوں نے مختلف سپیسز میں بیٹھ کے پھول جھاڑے تھے اپنے ہی ادارے کے خلاف اس کی جس طرح ان سے تردینیں کروائی گئی ہیں ان کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے ان کا تو چور سوچ لا ہو گیا ہے ان کا تو چور سوچ کہاں پہ ہے وہ تو مل گیا ہے تو اب دیکھئے اور کتنے لوگ اپنی گفتگو سے پیچھے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو ہیں وہ ون ایٹی نہیں تھری سکسٹی ڈگری کے اوپر گھومتے ہیں لیکن گوئنگ فارورڈ یہ جلسہ بہت امپورٹنس کا عامل ہوگا یہ پاکستان کے مستقبل ق قریب کے سیاست کے اندر کتنی ترکھی آنی ہیں یہ اس کی نشاندہی کرے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اکلی ویلوگ میں پھر آپ سے ملقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے